اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیکٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک خیریہ سے ہوں اچھا جی ویڈیو بہلے جلدی سے سٹارٹ ہو رہی ہے پہلے میں آپ کو شروعات بتا دوں مجھے چکن چکن تکہ بنانا تھا تو کل میں نے ان سے لیکٹ پیس منگوائے اور میں نے کل کی ویڈیو ہے کل کی میری نیشہ نے میں نے اس کو واش کر کے پورا اور جو ہے نا اچھی طرح پریس کر کر جو نیچے سے بونز ہوتی ہیں ادھر کی طرف سے بلڈ نکل جاتا ہے تو وہ ہمیں نکالنا ہوتا ہے جب ہم کوکنگ کوکنگ ٹائم پہ جن لوگ کے بلڈ ریلیز ہوتا ہے تو وہ اچھی اس میں سمیل بھی آ جاتی ہے بہت تو وہ چیز نہیں آگی تو آپ نے یہ پروسس شروع میں لازمی دیکھنا ہے میرے تو شروع ویڈیو سٹارٹ ہوتے ہی آ گیا تو میں نے کہا چلو میں بات میں اس کو ایکسپلین کر دوں گی تو یہ جو ٹپس ہیں نا آپ لوگوں نے ضرور فالو کرنی ہے چکن تکہ بناتے ہوئے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اگر ان ٹپس اور ٹرکس آپ بنائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی چکن بہت اچھی بنے گی ریزلٹ آپ آپ نے ابھی آگے خود ہی دیکھنا ہے کہ چکن کتنی اچھی بنی ہے میں نے پھر کٹس لگا لیا اس میں اچھی طرح اور اس میں وینگر اور پانی میں ڈال کے اور چکن کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے پھر اس کو اچھی طرح جو ہینا واش کر لیا دیکھیں چکن کا کلر وائٹ سا ہو گیا اب چکن ہماری بلکل ریڈی ہے اس میں نہ کوئی اسمیل آئے گی اور جو ہنا اس کو جو ہنا کوئی اس میں بلڈ وغیرہ اب ریلیز نہیں ہوگا اب میں نے جو ہنا نمک اور ایک ون ٹیبل سپون نمک اور ہلڈی ڈال کے اس کو مرینیشن کرنے کے لیے رکھ دی دی اور سرکا اس سے کیا ہوگا جو کٹس اندر تک ہوں گے وہ ٹینڈرائز ہو جائیں گے بلکل چکن آپ کی بس سمپل آپ نے پھر مرینیشن اس کے تیار کرنی ہے میں نے جو ہے نا فور ٹیبل سپون جو ہے یوگرٹ لیے اور جو ہے نا اس میں میں نے ون ٹی ٹیبل سپون جو ہے اس میں پسی وی لال میرچ کٹی وی لال میرچ ہاف ٹی سپون اور کٹیوہ زیرہ میں نے اور کٹا ہوا دھنیا دونوں ہاف ہاف ٹی سپون اور ڈے ٹی سپون ٹی سپون جو ہے نا میں نے اس میں مسترٹ پیسٹ ڈالا ہے اور تھری ٹو فور ٹیبل سپون جو ہے نا اس میں تک کا مسالہ جائے گا اس سے جو نا میٹ ٹینڈر بہت اچھا سا ہو جاتا ہے اب بس اس کو میں نے اچھی طرح پہلے جو ہے نا اس کے سارے مسالے کو مکس کیا اور جو ہے نا میں اس کو اچھی طرح اس کے بونز پہ اندر کٹس پہ جو ہے نا اچھی طرح مساج کر کے جیسے لگاتے ہیں نا آپ لوگوں نے اس طرح مہرینیٹ کر دینی ہے چکن اوور نائٹ کرنی ہے اوور نائٹ کرنی ہے میں نے تو کل لگا دیا تھا اور آج بنائی ہے تو میری ایک دن آرام سے ہو گئی تھی اس کو تو بہت اچھے سے اس کا ریزلٹ آیا تھا آپ کی ویسے تو چکن دو گھنڈے میں یہ والا تکہ آپ دو گھنڈے میں بھی بنا سکتے اچھا ریزلٹ آئے گا یہ میں نے رکھ دیا تھا آج یہ صبح کی ویڈیو دوپیر میں میں نے جانا آرڈر کیا تھا آئی آر کا یہ فیشل کٹ مانگوائی تھی سیون پیس کا یہ کٹ ہے تو میں جو ہے ابھی تو اس کو میں نے یوز نہیں کیا ابھی میں آپ کو صرف دکھا رہی ہوں میں نے کہا چلے میں کلینزر ہے تھرڈ جو ہے وہ اسکراب ہے فوڈ جو ہے وہ مساج کریم ہے اور سکس میں جو ہے وہ ہے ماسک اور سیون جو ہے وہ یا آپ کا سیرم ہے اب جب میں اس کو استعمال کروں گی جب ہی مجھے چلے گا مجھے اس کا ریزلٹ کیسا ہے تو ریویو کے لئے جو انا آپ لوگ میرا ویٹ کریے گا اچھا جی اب آجتے ہیں شام کا ٹائم ہو گیا میں اتنا بزی ہو گئی کاموں میں تو انہوں نے کہ تم افتاری مت بنانا کیونکہ کھانا بھی ہم نے ہیوی کھانا تھا تو انہوں نے کہ افتاری ہم لائٹس دی انہوں نے بڑا سا بازار سے دی آنگا تو میں نے دائی بڑے اور تھوڑی بہت چیزیں بہار سے لیا تھے ہم نے کھا لیں دیں میں نے تککہ بن رہے تو تککے کے ساتھ کی چٹنی جو کھٹی چٹنی بنتی نمود پودینے کی وہ میں بنا لوں پودینہ بڑا اچھا سا جو نا فریش فریش پودینہ لے کر آئے دے تو میں اس میں پودینہ ڈالا اچھے طرح دست رہ جاتی نا تو اچھے پانچ لسن کے جو اور املی کا پلپ اچھا خاصا گاڑا پلپ اور پانی کی جگہ املی کا پلپ ہی ڈالنا ہے تو ہی چٹنی بہت مزے کی بنے گی تو میں نے پانی نہیں ڈالا ہے بہت تھوڑا سا شاید ایک دو ٹیبل سپون کے قریب ڈالو ہوگا اور افتاری کر لیتی ماشاءاللہ سے اللہ حمدل اللہ اور دائی بڑے بنا لیتے میں نے جو نارمل ہماری روٹین ہوتی ہے دائی بڑے اور چھول وہ ٹین وغیرہ افتاری کے فوراں بعد سے مجھے آنا تھا کیچن میں کیونکہ ہماری گیس بند ہو جاتی گیس کوئی شیڈل نہیں کبھی کیچن میں نے چکن نکال لی اور دیکھیں آن سٹک پین میں تھوڑا سا آئل لیا اور اس میں دونوں جو پیس ڈال دی ہیں اور میں نے آنچ فلیم بلکل ہلکی رکھی ہے بلکل ہلکی فلیم میں ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اپنی ہی اس ٹیم میں کوئی ہمیں پانی ڈال لے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنی ہی اس ٹیم میں پکے گی چکن کیونکہ اس میں دہی ایڈ کی ہے سرکہ ایڈ کیا ہے سرکہ سے اچھے طرح ٹینڈر ہو جائے گا چکن اور دہی بھی بہت اچھا ٹینڈرائزر کا کام کرتا ہے پانی دہی جو پانی ریلیس کرے گا اس ہی چکن پک جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑی دیر ہمیں کوک کرنا پڑتا ہے چکن کے بڑے پیس ہوتے تو اچھے چکن کو کھوک کرنا ہے تھوڑی زیادہ ٹائم میں آدم آدھے گھنٹے تک پک آئی ہے 32 ہاں اس کو چینج کر دیا تھا اس فلپ کر دیا تھوڑی دیر میں شروع میں فورا نہیں آپ نے فلپ نہیں کرنا اچھے طرح نیچے سے مسالہ جب تک اس کا پکے گا نہیں آپ نے فلپ نہیں کرنا اس کی سائیڈ چینج نہیں کرنی سائیڈ آپ نیچے سے اچھے کھوک کیونکہ آئل ہوگا آئل کے ساتھ ہلکا ہلکا سا فرائے ہونے لگے گا آپ کو الگ سے فرائے کرنے کی بھی ضرورت نہیں یہ ساتھ میں اس کا مسالہ بھی کھوک ہوگا اور یہ خود ہی پکے گا دیکھیں میں کو لوگ دکھا رہی ہوں اس ساتھ میں آئل ریلیز چامل ہوتا ہے میں نے کیا ریسپی سے شیئر کروں ہوتا بنا لیکن چامل بہت اچھے بنائے اگر آپ مجھے کہیں گے کمنٹ میں تمہیں ضرور آپ کو رائس کی بجینر ریسپی دوئے دوں گے میں سلات بنائی تھی کھیرہ پیاس ٹیمارٹر اور دہی تھا میرے پاس ہری چٹنی رکھی ہوئی تھی تھوڑی سی میں نے کہ چلو ہرا رائت دہی کا بن جائے ساتھ میں وہ اچھا لگتا ہے ٹککو کے ساتھ اتنا مزے کا آج کھانا بنائے انہوں نے کہ آج میں صحیح کہہ رہی تھی کہ افتاری نہیں بناتے ہیں آج ہم ڈائریک کھانے ہی کھا لیکنے ہوتی ہے نا ایک کمی رہ جاتی ہے کہ نہیں افتاری نہیں بن رہ تو وہ تو لازمی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تو یہ کہ میں نے کہ تم بناو نہیں میں لیا تو ورنہ میرا ارادہ یہ تھا کہ آج ہم افتاری نہیں بناتے ہم ڈائریک کھانے ہی کھا لیں گے پھر پھر ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آگے تک شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی میری ویڈیو جائے اچھا جی اب دوبارہ آجتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو بس یہ روٹی پک رہی ہے کیونکہ امی چانول نہیں کھاتی ہے روٹی سے کھاتی ہے نونی تک روٹی سے کھا ہے اب دیں میں کوئلے پیس پہلے میں اچھے گرم کر اور ساتھ میں چولا جلا کے اوپر ہلکی ہلکی سی اس کو فلیم لگا لی اس طرح اچھا سموکی فلیور آجاتا گریل جیسا میرے پاس گریل نہیں جن کے سموکی سف چکن ہو جائے جیسا ہلکی ہلکی سی تک میں ہو جاتی ہے یہ دیں گے آپ کو نظر آ رہی ہو گی بہت ملد آپ اس ریسیپے سے بنائیں گے اور یہ ٹپس اور ٹرکس آپ نے ضرور فالو کرنے اس ٹکے میں میں تو آپ کی چکن بہت اچھی بنے گی دیکھیں آپ لوگ کو شکل سے بھی لگ رہی ہو کہ ران کی طرف سے نیچے بونز کی طرف سے کوئی بلیڈ اس میں ریلیز نہیں ہوا ہے نہ اس میں کھانی میں اس میل تھی نہ اندر سے میٹ نکلتا ہے کہ آپ اوپر سا چکن صحیح ہوتی ہے اور اندر سے بوٹی تو توڑتے تو اندر لال لال یا کالا 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 جم جاتا کچھ بھی نہیں رہ ہوا بلکل صاف ستری اندر سے ہڈیاں نکلی تھی میں تو نہیں دکھا سکتی تھی لیکن یہ ہے بہت اچھی بنی ہیر اب ہم یہاں دے دیں گے اس کو چکن کو کہنا میں سموک اور دیں گے بس دو منٹ لگتے ہیں اچھا سموک آجاتا ہے اور بہت اچھا جو ہے اس میں فلیور آپ بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئلو پر ہی اس کو بنائی ہوں یہاں ہماری ہو گئی ریسیپی بھی کمپلیٹ اور ویڈیو بھی آل موسٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے ویڈیو کو اگر آپ پسند آئیے تو لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا آج کے ویلوگ کے لیے ایک اتنا ہی نیکس ویلوگ کے لیے اللہ حافظ